مورننگ مدفرا مورننگ 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 مدفرا مورننگ 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 مدفرا مورننگ مورننگ مدفرا مورننگ 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 مدفرا مورننگ 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 مورن پر ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے وہ بھی خاموشی سے کہیں رخصت ہو گیا میں پتہ ہی نہیں چلا کہ عروج سے یہ زوال تک کا سفر ہم نے کتنی سورت کے ساتھ اور کتنی خاموشی کے ساتھ دے کر لیا جس طرح سے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان جہوہ تنظلی کا شکار ہے اسی طرح سے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لے رہے تو حالات بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں اور وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ کرپشن بددیانتی اور اس کے ساتھ ساتھ نا اہلی نا اہل لوگ جو کسی بھی جگہ پر لگا دی جائیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب میرٹ کی نا پابندی کی جائے اور ایسے لوگوں کو جو کہ ڈیزرب نہیں کرتے ان کو پروموٹ کیا جائے سفارشت کا اور رشوت کا کلچر عام ہو تو پھر اس معاشرے کی تباہی جو ہے وہ ایک نہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونا یقینی ہوتی ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تارہ ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم اپنے نہ صرف کھیل کے میدانوں کو ان برائیوں سے پاک کر سکیں بلکہ زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ ان سے پاک ہو آج کا جو شعب ہے اس میں آپ کے ملاقات کراؤں گے اپنی ایک ایسی ٹیمزر پاکستان کا ایک آرڈ ڈپارٹمنٹ جو کہ بڑا گلوریس اور کلامرس ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے سے پاکستان کا سوفٹ میں جاتا تھا ہم اپنے کلچر کے ساتھ رشناس ہوتے تھے کم از کم اپنے گانے سنتے تھے اپنے ڈائیلوگ زہم سنتے تھے اپنی زبان اپنے انداز جو ہے وہ ہم دیکھا کرتے تھے پاکستان فلم انڈسٹری ہے فلم سکرین کے تھو وہ ایک عرصے سے خاموش ہو گیا ختم ہو گیا اور فلم انڈسٹری جو ہے اس میں وہ رہا ہی نہیں اس طرح کی فلم بننے کا جو ایک میار تھا وہ ہم نے کھو دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بک کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کوئی فلمز ہی نہیں تھی اب خوش قسمتی کے ساتھ دوبارہ سے ریوائیبل ہو رہا ہے فلم انڈسٹری کا بہت سارے اچھے نئے فیسز جس میں ڈائریکٹرز بھی ہیں ایکٹرز بھی ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں اور بہت سا خوبصورت کام کر رہے ہیں آج ایسی ایک مزدار سی فلم کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کی کاس سے میں نے آپ کو ملوانا ہے جلیوی فلم اور اس سے کے لیے آپ سے ملیں گے دانش تیمور کیونکہ بڑے زبدست سے ایکٹر ہے ان کے ساتھ ساتھ زالے سرہدی کیونکہ کمال قسم کی پروفارمر ہے ایکٹر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات جو ہے سنگر سے بھی ہوگی ازہر جس وال کیونکہ کمال قسم کی آواز اور انداز رکھتے ہیں اور ان سے بھی آج ہماری ملاقات جو ہے وہ شو کا حصہ ہے لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے ایک بریک اور پھر ملاقات جناب آپ کی ملاقات کر رہا ہوں اپنے آج کی مہمان سے اور میرے آج کی مہمان جو ہے وہ فلم جبلی کے جلیبی کے حوالے سے ہم سے ملیں گے اور یہ ایک ایسی فلم ہے جو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن فلم سکرین کے اوپر انڈوائے کریں گے اس کو زبردست قسم کی ایک مووی ہے کیا کیا کچھ ہوگا اس میں یہ تو ہم جانیں گے لیکن میرے مہمان جو ہے وہ صرف ایک فلم کے حوالے سے نہیں بلکہ ٹیلی ویژن سکرین پہ اپنی بیٹ تہاشا خوبصورت پرفارمنسز کے حوالے سے اور سوپر ہٹ پیس کے حوالے سے آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ملیں گے دانش تیمور سے السلام علیکم دانش تینکیو سو مچ گوڈ مارننگ انڈ ویلکم ہمیں گے بھید نے بھید کچھ سو پہنچقی کی بھید کیسے ہیں؟ بلکل ٹھیک 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 ہوں پہنچا بھید اچھا تو پہرسٹموی؟ ہاں اپنے بھید وااو تو کیا ایکسپیکٹیشن ہیں؟ ایکسپیکٹیشن ہیں کسی ایس پتھے ہیں ہاں لیکس سی اب لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں بڑی مہنت کی ہے پوری ٹیم نے کتنا عرسہ لگا اس کو بنانے میں؟ آلموسٹ انیا ایک سال آپ فلم پر کام کرتے رہے تو آپ تو اتنے بزی تھے تو فلم کے لئے کہاں سے ٹائم نہیں کیا میں نے پچھلے دو سال میں ٹیلیویجن بہت کم کیا ہے کیونکہ میں نے آگے بھی موویز ہی کرنی تھی تو میں تقریباً ایک دیر سال کے اندر کوئی دو سیریلز آئے ہوں گے میرے میں آہستہ آہستہ وہاں سے ختم کرنا تھا تو اب یہ پکا ہے کہ آپ ہمیں چھوٹی سکرین پر نہیں نظر آئیں گے صرف بڑی سکرین پر نظر آئیں گے نہیں کروں گا کچھ اچھے سکرپس آئیں گے تو کروں گا بات میرا فوکس ہوگا وہ پرن پر ہوگا اچھا جلے بی کیسے چوز کیا اس فلم کو کہ اس میں کام کرنا ہے کیوں چوز کیا کہ یہ میری ڈیبیو فلم ہو سکتی ہے yes that's the one I was looking for to be very honest چوز میں نے نہیں کیا تھا چوز چید ان لوگوں نے مجھے کیا مجھے جب اپروچ کیا تھا تو پھر میں نے کہا ہے اچھا مجھے پارے سکرپس سنانا کیونکہ فلم آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا فلاولیس ہونا پڑتا ہے ہر لحاظ سے فلم is something larger than life تو آپ کو ویسا لگنا ہوتا ہے ایک چیز اور ٹیلیویجن پر کام کر کر آپ بڑے تھوڑے under ہو جاتے ہیں فلم کی ایکٹنگ اور ٹیلیویجن کی ایکٹنگ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرق ہے یہ کرنے کے بعد اندازہ ہوگا یہ مجھے کرنے کے بعد اندازہ ہوگا ہے صحیح پہلے یہ نہیں تھا لیکن جب آپ چوز کر رہے تھے پک کر رہے تھے کہ یہ فلم یہ ڈریکٹر یہ کاسٹ یہ کرو یہ سٹوری یہ چاہیے مجھے اچھا مجھے آئی ڈیا اس وقت کابی نہیں تھا بلکل کیونکہ ہم ٹیلیویجن پر کام کرتے ہیں سارے میرے دوست ہیں جتنے بھی کو ایکٹرز کو ایکٹرسز ہیں اس کے بعد انہوں نے آہستا ہیسا بتانا اپنا کیاریکٹر ہے صحیح اور دیکھیں ٹپیکل یہ وہ اس طرح کی بولیوڈ مووی نہیں ہے اور ہم کبھی بھی بولیوڈ نہیں تھے رائٹھوم دو فرز ڈے ہمارا جانرہ بھی ڈیفرنٹ ہے آپ کو تھوڑا سا آسا لگے گا کہ شاید پاکستان میں اس طرح کی مووی کا بھی نہیں آئی ہے ایک اچھا انیشیٹیو ہے ای ہوپ لوگ دیکھیں اس کو پسند کریں اچھا تو یہ وہ کوئی ہمیں فارمولا فلم نہیں نظر آئے گی جس میں ہی رویں مر رہی ہے ڈانس کر کر کے کوئی آئٹم سانگ بھی نہیں ہے اس میں یہ میرے خواہ سے اس طرح کی ٹپیکل فلم نہیں ہے صحیح یہ تھوڑا دیفرنٹ جوانرہ ہے ہیرو بھی اتنا ہی نون ٹپیکل ہوگا کہ ہیرو بھی کچھ ٹپیکل ہیرو بھی اسی ہے ہیرو ایسی مولا ایک ہولیوڈ فلم وہ بولیوڈ والی چیزیں ایکسپیکٹ نہ کریں لوگ واقعی میں ایسیick محبت کو آپ نے بتا دے ترہا ہے میں آپ کو فائٹ کرتا ہوں گا میں فائٹ کرتا ہوں گا میں چیز کرتا کرتا ہوں گا میں مرڈر کرتا ہوں گا یہ پہلا ہیرو ہوگا یا مرڈر کرتا ہوں گا وہ ہیرو بھی ہے اور لیکن وہ کچھ جو negative ہوتے بلکہ وہ main lead ہوتے ہیں وہ اس طرح کا character گریٹ تو آپ کا جس طرح کی پرسنیلٹی میک اپ ہے اس میں لگتا ہے کہ بڑا کوئی صافت سا کوئی بڑا رومنٹک سا کوئی بڑا دل پھینک سا کوئی بڑا دل جلے کا رول جو ہے دل پھینک سا یا دل پھینک یا دل جلا دل جلا ہماری محبت کے ہی دو ایکسریمز ہیں پہلے ہم دل پھینک رہے ہوتے ہیں پھر ہم دل جلے ہوتے ہیں جی ایکشیلی ایکٹر جو ہوتا ہے میرے خیال سے اس کی جو بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کے اندر دفرن شیڈز ہونے چاہیے جب آپ کو جس طرح کا کریکٹر ملے آپ ماسک ہٹائیں دوسرا ماسک لگائیں کب تک ہم دیکھ سکیں گے آپ کو ماسک چینج کرتے ہیں جب تک ہے جوانا جب تک ہے جوانا جب تک ہے جوانا اللہ کرے کہ یہ سپیرت جو ہمارے کرکیٹرز میں بھی ہو جو ہمارے ایکٹرز میں آج کل ہمیں نظر آلی ہاں کرکیٹرز میں بھی ہو ایک چیز میں کہنا یہ چاہوں گا کہ پلیز سوشل میڈیا پر تھوڑا ہلکات رکھی ہی نا بہت ہی زیادہ ہو گیا ہم لوگ نے یا دیکھئے ایک تو ٹیم بھی ہماری ہے ہم نے ہی سپورٹ کر رہا ہے کسی اور میں نے ٹیم کے اندر دیکھا بھی لئی ہے کہ اس طرح کے جو drawbacks ہوتے ہیں وہ ہر ٹیم کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہماری ٹیم کے ساتھ کچھ زیادہ پرومیننٹ طریقے سے ہو رہے ہیں تھوڑا ہلکات رکھیے مجھے لیکٹرے کم بیک کرے گی پاکستان انشاءاللہ اور اس میں کرکٹرے سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ اور بہت سارے لوگوں کا ہے تو اگر ہم ان پر اتنا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں تو ان غریبوں پر اتنا بھاری کیوں رکھتے ہیں یہاں پر تو پھر ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے میرے خیال ہے اس کو سپورٹ کی طرح لینا چاہیے کرکٹ is a سپورٹ ہم اس کو انہ کا مسئلہ منا لیتے ہیں ہار گئے تو کیوں ہارے ہم ہم کیوں ہار گئے اتنی بوری طرح اس سے کیوں ہار گئے دوسرا ایک چیز اور انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہ اس طرح دل پہ لے لیتے ہیں کہ ان سے نہیں آرنا ہے وہ ایک ٹیم ہے وہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے اس کو ہمیں ہر ٹیم کی طرح لینا چاہیے وہ بالکل آسٹریلیا کی طرح انگلینڈ کی طرح ہے ہم کیوں سوچتے ہیں کہ یہ انڈیا ہے ہم نے ان سے ہمارے پیارے پیارے لڑکوں کو بھی بہت امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی ارادہ ہے اس طرف ایکسپورٹ ہونے کا اگر کوئی اچھا سکرپٹ آتا ہے تو وائی نوٹ صرف انڈیا نہیں اگر باہر سے کہیں سے بھی سکرپٹ آئے گا اچھا تو وائی نوٹ تو اس میں کوئی کیا چیز دیکھیں گے آپ فلم میں بس انڈیا سے آفر آنی چاہیے ایک آرگز بھی نہیں ہے ایک آدھ آفر ہوئی ہے ابھی نہیں ایک سال پہلے ہوئی تھی ایک آدھ انڈیا پنجابی مووی کے آفر ہوئی تھی بھر وہ سکرپٹ نہیں ہے مزے کا فلم کے لئے اس کے کونٹنٹ کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے اور جو کریکٹر آپ کر رہے ہیں وہ بھی بہت چھاہیے اس کے لئے آپ کے پاس کتنا مارجن ہے پر فارم کرنے کا that's really matters اچھا دانش مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بھی کوئی کرکٹر بنتے 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 ایکٹر بن گئے تھے بنتے بنتے نہیں I was into cricket I'm still crazy about it لیکن کوئی first class کوئی club میں جب بچپن میں اپنے سکولنگ لیول پہ پھر جب میں first year second year میں آیا کالیج لیول پہ بھی بہت ٹرکٹ کھیلی ہے اس وقت جو کلاب دوتے تو ان کے ساتھ لیکن ایک ہارٹ کور کرکٹر بننا میرے خواہد سے بہت مشکل ہوتا ہے صحیح اچھا کیسے ایکٹنگ کی طرف آنا ہوا تھا جلے بھی تک پہنچنے تک کر سفر ہے یہ کیسے رہا یہ سب میرے نصیب تاں سے لگتا ہے یہ تو بالکل اس میں تتاہبا بالکل یہ ایکسیدنٹلی ہوایا سب کچھ جو بھی کچھ میرے فرنس تھے وہ مجھ سے بولتے تھے why don't you act why don't you model اچھا تو من سے کہتا تھا کیوں کیونکہ میں ممک کرتا تھا بہت سارے لوگوں کی اپنے بچپن کے اندر تو پھر ایک آتھ بار میں کہیں گیا کچھ لوگوں نے دیکھا کافی ساری آفرز میں نے کہا چلو لے let's go now let's go موڈلنگ کے ساتھ شروع کیا موڈلنگ کے ساتھ ایڈ فلیمز کیے تھے فیشن موڈلنگ نہیں کیے ایڈ فلیمز کیے تھے اچھا خود کو بڑی سکرین پر دیکھنے کا کتنا شوک رہا ہے زندگی میں خواب ہاں it's like a dream comes to but میری لیے کام اچھا کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے as compared to کہ میں بڑی سکرین پر نظر آؤں یا چھوٹی سکرین پر نظر آؤں پر نظر آؤں یہ آپ اتنے پیشنل کب سے ہوگا چھوٹی سی عمر لگتی ہے دیکھنے میں دان پان سلگتی ہو کہ بہت ماچو مین نہیں ہوں تو یہ کیسے ایمیچریٹی ایپروفیشنلزم جو ہے یہ کیا with the passage of time it's been 7 years now 7 سال ہوگا ہے مجھے فیلد آؤں میرے خواب سکھا دیتا ہے کافی ساری چیرنڈے 7 سال بڑا عرسا ہے ایمکتسر عرسا ہے میرے لئے تو بڑا ارسا ہے میں چیزوں سے بہت جلدی بور ہو جاتا ہوں سات سال کسی ایک چیز کو دینا میرے لئے ہے سمتھنگ لاجہ دن لائف اہاں so what about relationship then relationship ماشاءاللہ بڑا بلیس فول ہے ابھی تک اس کے ساتھ بھی چھ سال ہو گہتے پہلے اور اب ماشاءاللہ وہ وائف ہو گئی ہے تو very happy great congratulations thank you وہاں پہ یہ جو تبدیلی کی جو خواہش ہے وہ کیسے اس پہ اس پہ کرتے ہو آپ کی جو نیچر ہے انسان کی کہ بور ہو جانا پہ جلدی چیزوں سے move on آگے کرنا لیکن چیزوں سے بور ہوتا ہوں وہ چیز نہیں ہے وہ میرا بیٹر ہاف ہے وہ میری زندگی کا حصہ ہے میں سے کبھی بور نہیں ہو سکتا فینس نے کیسے رسپونڈ کیا تھا اس کو when they came to know فینس مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار اگر میری شادی ہوگی تو میری فیمیل فین فالوئنگ جو ہے وہ بڑا اس سے متاثر ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ یار کیوں شادی کر لی اتنی جبی شادی کر لی لیکن امیزنگلی مجھے جس طرح کا فیڈبیک تھا that was insane crazy مطلب میری فین فالوئنگ چار گناہ اور بڑھ گئی تھی اس سے شادی کے بعد شادی کے بعد تو اس سے کیا پتا چلتا ہے I have no idea اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے خواتین اسیس کی کوئی پروانی کرتی کہ شادی شدہ ہے یا نہیں یہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ شاید اس سے it doesn't matter آپ شادی کر لیں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صحیح لیکن پاکستان میں خواتین کے اگر شادی ہو جائے تو ان کی فین فالنگ ضرور کھٹ جاتی ہے میرے خیال سے وہ اسی لیے کیونکہ وہ شادی کے بعد اتنا ٹائم نہیں دے پاتی ہیں صحیح ٹیلیویجن یا فلم ایک فل ٹائم جوب ہے اببیسلی آپ ایک مارننگ شو ہوسٹ ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگی یہ بات آپ کو پورا دن دینا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ابھی شو کیا اور آپ گھر جا کے ریسٹ کر ہو گیا آپ نے کل کے شو کا پلان کرنا ہوتا ہے اسی طرح ایکٹرز کا بھی یہ ہوتا ہے اب خواتین جو ہے اب ٹی وی سوف یا ٹی وی سیریلز جو ہوتے ہیں ان کا مین ایمفرسز جو ہوتا ہے وہ خواتین پہ ہوتا ہے ہماری جو فیمل ایکٹرز ہیں تو ان پہ جو برڈن ہوتا ہے وہ میل ایکٹرز سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اسی طرح فلم جو ہوتی ہے اس کے اندر سارا برڈن میل ایکٹر پہ ہوتا ہے کیونکہ فلم ہے ایک میل اورینٹڈ میڈیا میں تو یہ فرق ہے مجھے لگتا ہے صحیح تو اب ہیرو جو ہیں ہمارے وہ ہمیں ماردھار یہ ماردھار ایکشن سے بھرپور فلم کا نام دیے رہا سکتا ہے اس کو جلیبی کو آہ جی اس ایکشن تھریلر بڑی مزے کی سٹوری ہے اینڈ میں جا کے وہ تھرل گول گول ایسے گھوم رہا ہے اس لیے اس کا نام جلیبی ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ کومیڈی مووی نہیں ہے کافی سارے لوگ میرے پیش پہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یہ کومیڈی ہے جلیبی جلیبی کی وجہ سے جلیبی کا نام جلیبی اس لیے ہے کہ اس کی سٹوری ایسے ہے وہ انفولد ہوتی رہے گی اس لیے جلیبی ہے گریٹ چلے جی ہم کانٹینیو کریں گے گفتگو کو اور اپنے باقی جو سٹارکاسٹ ہے اس کو بھی آپ سے ملوائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ فلم ضرور دیکھنے جانا ہے آپ نے اس لیے کہ فلم نہ صرف یہ کہ پاکستان سنما کے لیے ایک نیا ایڈیشن ہوگی بلکہ ہمارے بہت سارے خوبصور سٹارز ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل سکے گا کہ ہم فلم میکنگ کے لحاظ سے سٹوری کے لحاظ سے پرفارمنس کے لحاظ سے کہاں پہ کھڑے ہیں اور اگر ہم اپنی فلم کو سپورٹ کریں گے تو ہم ڈیفینیٹلی کانٹیبیوٹ کریں گے پاکستان کے فلم انڈسٹری کو گروہ کرنے میں اور اسی طرح سے گلوریس ہونے میں جو کہ ہم ایک زمانے میں دیکھ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں بریک کے لئے رکھنے کے بعد آپ سملاکات موسیقی 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 پاکستانی پریانکا صحیح کہتے ہو نا دانش آپ کی کچھ برزمبلنس کچھ اس طرح کی اتفاق ہے کہ پریانکا نے اور میں نے بالکل ساتھ کام سٹارٹ کیا تھا اور جب وہ مستور بنی تھی تو اس وقت انڈین چانلز بند ہو گیا تھا اور میں نے ایک شو سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت اس وقت سے مجھے لوگ بولتے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے وہ میری بہن ہے تو اس کے خلاف ہی میں کوئی بات نہیں سکتی تو آپ ایڈمائر تو کرتی ہوگی پھر ان کو بہت زیادہ ہی تو اگر ایڈمائر اینی پرسن وز گودہ در وک ہونسلی سکیمی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کی انسپریشن کون ہے تو ہر فیلد میں جو بھی محنت سے کام کرتا ہے جس کو کام کرنے کی لگن ہوتی ہے وہ میری انسپریشن ہوتی ہے صحیح اور جیالے مطلب سا پالے میں جلیبی کے پیارے میں بات کریا آپ نے خوبصورتا ہے آپ نے روز کیا ہے آپ نے خوبصورتا ہے اپنے روز کیا ہے آپ نے خوبصورتا ہے آپ نے خوبصورتا ہے آپ نے خوبصورتا ہے اس لئے کہ کرکٹر ایکٹنگ کرنا یا کسی بھی رول کو اس طرح سے جو کہ نون گلمرس ہو اور آپ نے خوبصورتا ہے تو اس میں ترانسپرم ہونا یہ بڑا مشکل سا کام ہے جو آپ بڑے کمال انداز میں کرتے ہیں بلکل جیسے دانش کہہ رہے تھے اس سے پہلے کہ ایکٹنگ کرنا ہر انسان کے بس کی بات اس لئے نہیں ہے یہ نہیں کہ اس کیل نہیں ہوتی کسی میں اور ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے جس میں لگن ہوتی ہے جس میں ایک پیشن ہوتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے اور ہم سب کو یہی چیز ڈرائیف کرتے ہیں films تو بنتی بھی پیشن سے ہے فرم کے لئے پوری ٹیم کا پیشنٹ ہونے بہت ضروری ہے صحیح فرم یہ تف جب ہم اتنے سیریلز کر چکے اس کے بعد جب فرم کی تو ایسا لگا کہ ہمارے دس بارہ سیریل اور ایک مووی برابر ہیں اچھا اٹھا مہنٹ اس میں زیادہ ہاں بہت مہنٹ ہے مہنٹ اور فوکس فوکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور پیشنس بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن میں کے پیشنس 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 مووی میں جب تک آپ نے نہیں کیا ہے تب تک اگر آپ نے کمرشل کیا ہوا ہے تو کمرشل ملٹیپلائید بائی ہنڈرڈ ہے فیلم کرنا سو اس میں پیشنس ریکوائید سیکنڈس کی جو فیلم ہے جو سپرید ہوتی ہوگی گھنٹوں پہ تو کتنی مہنٹ اور کتنی کی افرٹ لگتی ہوگی تو کیسی لگی اس میں مطلب یہ افرٹ کرنا اور یہاں تک آنا اور فیلم سکرین پہ کام کرنا کتنی کا آپ کی خواہش اور خواب تھی مجھے ایکٹنگ میری عمیشہ سے جی ایکٹنگ has always been something that is very dear to my heart اس لیے بھی کیونکہ میرا تعلق بھی ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں actors اور directors اور musicians رہ چکے ہیں جو کہتے ہیں نا لوگ by chance land کر گیا اسی کوئی بات نہیں ہے میں بہت عرصے سے اس چیز کو پرسو کر رہی تھی کبھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں actually television پہ آکے کام کروں گے میں نے stage بہت کیا college university level پہ میں نے drama بھی کیا I'm a trained mime actor then میں نے radio بھی بہت کیا but میری family friend جو اس movie میں بھی ہیں ساجد حسن وہ میری father کے بہت اچھے دوست تھے تو انہوں نے مجھے actually push کیا towards this and اس کی وجہ سے میں آئی ہوں and film ایک خواب ہوتا ہے ہر actor کا I think that's the last thing جس پہ آپ پہنچتے ہیں for an actor so ہم میں سے سب کا یہ ہی ہوگا چاہے وہ director ہو چاہے وہ back singer ہر کسی کو film کرنی ہوتی ultimate game ہے ultimate game لیکن کونسی فلم کرنی ہوتی یہ بھی تبرای اپنی بہت میں بہت لکی رہی ہوں مجھے exactly اسی طرح کی مووی کرنی ہی تھی اس سے پہلے مجھے بہت ساری موویز کی offers آئیں میں لگ بھگ کوئی پندرہ سال سے کام کرنی ہوں اور اس پندرہ سال کے عرصے میں مجھے انڈیا سے بھی آفر آئی تھی اور میں نے ہمیشہ رجائکی مجھے کبھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے اس طرح سے بر جب یہ میرے سامنے آئی ہے تو this was exactly what i wanted to do کیا تھا اس میں اس میں میرے لئے گلایور بھی ہے اس میں میرے لئے میرے لئے دراما بھی ہے اس میں میرا تھوڑا سا رومانس جو تھوڑا سا رومانس وہ شاید میرا ہی ہے اور اس میں اپنے آفینہ کا اچھل سنٹرل کرکٹر ہے اور ان کے اوپر مووی ریولف کرتی ہے بر جب جن جن سے یہ ملتے ہیں ان کی سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لئے اس کو جلے بھی کہا ہوا صحیح ہے سوڑا علی خان بھی ایک سنٹرل کرکٹر ہے ان کے ساتھ ہم ہیں میں بھی ہوں اور سبی کا بھی ہیں اور آزی آدناان جافر ہمیں بس بہت اچھے 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 ہیں ہمارے ڈریکٹر بہت اچھے ہیں اور فلم کے بات کرتے ہیں تو زہن میں آتا جال ہے کہ ایک بڑی گلامرس سی فلم ہوگی رسما ہی روین جو ہے وہ ہمیں بھی لوگ گوڈیس اور پھر وہ ہمیں ڈانس کرتی نظر آئے گی کبھی پہاڑوں پہ کبھی سمندر کے اندر کبھی کسی رگا تو وہ تو مجھے دانش نے نہیں پلیز ڈانش نے نہیں پلیز ڈانش نے کہا کہا کہ تو سوچی نہ آپ کہ ہم کھیتوں میں ڈانس کر رہے ہوں گے نہیں نہیں کھیتوں جاڑا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہاں ڈانس ہے موسک ہے اس میں اور وہ بھی اس لئے بکوز وہ میرے کیاریکٹر کو جسٹیفائی کر رہا ہے اگر میرے میرے کیاریکٹر یہ نہیں ہوتا جو اس میں ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید ڈانس میں نہیں ہوتا صحیح یاسر تو این وقت تک جو ہے وہ اگنس تھے کہ ہم شاید اس کو نہیں لے کر آئے اس میں but since character justification نہیں ہوتی اس کے علاوہ تو اس وجہ سے ہم نے رکھا ہے I believe ہر entertainment کے لئے ضروری ہے کہ سارے elements موجود ہوں جو یہ زانش نے بھی کہا آپ کو یہ comedy movie نہیں ہے لیکن اس میں comedic element ہے comic elements بالکل ہے comic element بھی ہے drama بھی ہے ہر چیز موجود ہے and yes it's not a Bollywood movie آپ بالکل بھی اس کو Bollywood یا پاکستانی movie کی طرح سے نہ دیکھئے اس کو ایزا movie دیکھئے ایک action crime ڈراما ہے جو بہت inspired ہے by Guy Ritchie English director and ان کی طرح کا ہے اور کوئی جو Jason start up fans ہوں گے تو ان کو بہت پسند آئے گی great اسلام علیکم ازمہ کیسی ہیں آپ والیکم سلام بالکل ٹھیک 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 پر آپ کیسی ہیں میں زبدست مزے میں آج دیکھیں دانش تحمور آپ سے مل رہے ہیں ایجال سردھی مل رہی ہیں اور پاکستان کی فلم جلے بھی جو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے ہاں جی بلکل بیسٹ آف لیکن لوگوں کو بھی تھاء لہم آج تم د 여기에 آج جلیس اینجا طرح مجھے اس Independence اس کی پ Presents اور یہ ضرور بتائیں کہ پراؤڈ ہیں یا نہیں سورس کیا ہے ان کی انفرمیشن کا ہاں یہ درہ پیر مجھے بتائیے آپ کی سورس آپ کو بتا کون رہے کہ میں اس طرح کون رہے کہ میں اس طرح کون رہے ہیں بعض وقت پرسیپشن ہو جاتی ہے کچھ ہے آپ کے بارے میں یہ میں کانڈ آف ریزرف گا ہے سیٹس پر بہت زیادہ بولتا رہی ہوں خام سے کام رکھتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے جو میں نے اپنے چھ سات سال کے کریئر میں سکھا ہے جتنا ریزرف رہتا ہے نا آپ اتنی باتیں کم نکلتی ہیں ہماری فیلڈ ایسی ہے آج میں آپ سے مل کر گیا کل دو دن بعد مجھے کہیں سے پرچھا رہا ہوگا یار وہ آپ کے بارے میں یہ بولا تھا تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے ریزرف رہیے فوکس رہیے اپنے کریئر کے اندر چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں تو اس میں جب لوگ آپ کو کہتے ہیں پراؤڈ تو دل نے دکھتا ہے کیا میں ہوں نہیں میں نے کیا نہیں ہے کہ سر اس طرح کی میرے بارے میں بات کر نہیں you don't care I don't care فٹ نہیں پڑتا فٹ مجھے اپنے فینس کا پڑتا ہے لیکن وہ میرے فینس میرے جانتے ہیں تو باقی لوگ جتنی باتیں کرتے رہیں گے فینس کیسے جانتے اتنی ہے چیتنا دانش کیا بہت ٹویٹ پہ میرے فان پیج ہے ٹویٹر پہ میں اور میرا مینجر ایکٹیو ہوتا ہے جو کمنٹس ہوتے ہیں اس کا جواب میں خود دیتا ہوں باقی مینجر دیکھتا ہے سارا کچھ بہت دیکھتا ہے شیالے how about you آپ بھی اسی طرح سے کوئی ایرگنس کو پڑا ہو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں دانش نے بلکل صحیح کا مجھے بھی ایک چیز جب میں اینٹری دانش سے ملی تھی ایک بار تو مجھے بھی ایسا لگا تھا کہ بہت اکڑو سادنی آئی but not really میرے لیے بھی لوگوں کے یہی اپنین ین رہی ہے اور وجہ یہی ہے کہ شروع میں جب میں نے کام کناہ سارٹ کیا تھا تو میری ہر کسی سے فوراں سے دوستیاں نہیں ہو جاتا اور وہ بھی نہیں سکتی ہے نا اور یہ نہیں تھا کہ میں شوفوف کر دیتی تھی یا میں کسی کو دھدکار دیتی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی بات میں خاموش رہتی تھی تو آئی تنگ جب آپ کام کر لیتے ہیں کافی آپ لوگوں کی آپ کو تھوڑی جان پرشان ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑے سے کھل جاتے ہیں سو یہی ہوا ہے جن جن لوگ کے ساتھ آپ جس اور موڈ بھی انسان کا بہت ڈیفرن ہوتا ہے لوگ سمجھتے کہ ایک ترین ہی رہ سکتے ہیں ایک ترین ہی رہ سکتے ہیں جیسے سکرین میں نظر آرہے تھے تو وہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی لڑائی ہوئی ہوئی ہو یا کوئی آپ کی پرسنل پرولم ہوئی ہو اور کوئی آپ کو تکر گیا اور آپ تصویر کی چانہ چاہ رہا ہو اور آپ نے بول دیا پیس ساری نہیں اور وہ پھر انہوں نے بنا دیا یا بازوکر جہالے ہم بھی تو کتنا زیادہ چیزوں کو فیس کر رہے ہوتا ہے تصویر آپ نے ایک ترین کی بنائی بھن کچھ آجھل تو مورفن اور پتہ نہیں کیا کیا تکنیک ہے جیسے سکری میرے تو مومن مجھے جو ابھی ہمارے ڈیریکٹر ہیں کامن انہوں نے مجھے اکشلی ایڈوائیس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اکیلے تصویر مات کرنا کچھا جو ابھی کسی نے بھادنی در مرکم کریں کبھی بھی کسی نے آپ کے ساتھ بددویزی کیو ہو میں مافی چاہتیو و اپکی بجانے سے نہیں ہیں تصویر کنی کچھ آج کیونکہ ہمیں پتا ہی اس کو بااد میں کسی بھی ترنی سے میسیوز کر سکتے آپ کسی بھی ترنی سے روٹ کوئی بھی نہیں ہوتا بہت سارے لوگ استیسی ہوتے ہیں کہ ہمیں چھپے تو پکل عوردہ کی جئسے میں پتا نہیں ہیں وہ ایک بری بات ہو جاتی ہے وہ تمیزی میں شمار ہوتا ہے بالکل صحیح یایہ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ بہت عرصہ غائب رہے ویلکم بیک آفتر لانگ ٹائم بلکل میری بہت مہد لائے این لکیٹ کیوڑے کہ آپ کی قول ملی آپ کے پرگرام بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے تو بسیقلی ایزالے کو دیکھتے فون کیا میری بڑی خوران سٹیٹھے ان سے بات کریں لیکن میں بہت عرصہ درام بھی نہیں رکھتا. مجھے ایزالے & این بڑی خورتر ایزالے کے پاس اپنا کچی کو کپی نہیں کرتی ہے من پر مجھے ایزالے کو دیکھتے ہیں اور اگر ان سے ڈالے جو ایک بہت عرصہ درام جائے ہیں اور مرے فیان میں یہی سوال کروں گا کہ ایزالے ڈالے آج کمپریشن ڈائر ہے شکلی اے ایزالے کے مسائل راہے اگرام بہت عرصہ درام بہت عرصہ درام کے دورے اور پھر وہ کولیٹی نہیں دے سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا کوئی تریکٹیو کام کرنے ساہیے یا جانتے ہیں بلکل ساعت رہی ہے ساعت رہی ہے جی 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 آپ نے بہت اچھی بات کی پروblem جو آتی فیس کرتے ہیں ایکٹرز جو ہم سب یہی فیس کرتے ہیں کہ کام آپ کا اچھا بہت کام آپ کو ملتا ہے بہت کام ایسے ڈریکٹرز ہوتے ہیں جو اچھی سکرپس پہ کام کر رہے ہیں بہت کام ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی پسند کی ملتی ہیں جس میں آپ so you have to work because of course being actors یہ ہماری روزی روٹی ہے اور جیب بھی آپ نے تھوڑی بہت گرم کرنی ہے کسی طرح سے بہت کام لوگوں کو موقعیں ملتے ہیں and i've been very lucky and danish has been very lucky and most of us جو ابھی آپ کو پردے پر رہے ہیں اور ہم پہچھانے جاتے ہیں so we are very lucky کہ ہمیں اچھی ڈریکٹرز اچھی سکرپس ملی ہیں کیونکہ choose کرنا بہت مشکل ہوتا ہے for instance مجھے میں نے ابھی جا کے reject کرنا شروع کیا ہے چیزوں کو اب آج اب جا کے سکرپس منا کرنا شروع کیا ہے وہ بھی مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو مووی کر رہے ہیں اس وجہ سے میں جن کو بتانا پڑتا ہے نہیں مجھے ٹیلی ویژن سے کوئی مسئلے نہیں i love working i love acting but جو quality of سکرپس ہیں وہ repeated ایک ہی trend کے plays جو بن رہے ہوتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے کام ہو تو میں ضرور کروں گی سیلیکٹیو کام کرنا جی بالکل آپ سہی کہا کہ بہت ضروری ہوتا ہے as an actor but کیونکہ ہمارے پاس انسٹیوشن نہیں ہیں سکھانے کے لئے acting تو ہمارے پریکٹس گراؤن جو ہے وہ ڈرامی ہے آپ کے انداس کی بھی بڑی تعریف کر رہے تھے بڑا مدبر سلچھاوا انداس ہے آپ کا گفتگو کا بات چیت گیا گفتگو کا میرے خیال سے لیکن مجھے لگتا ہے میری acting میں ایسا کچھ نہیں ہے کس نے کہا مجھے لگتا ہے 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 وہ چینج کرتے رہتے ہیں اپنے اس کو آپ نے میرا خیال ہے آپ کا یہ جو سٹائل ہے یہ بھی بڑا فکس ہے بڑا بڑا لیکن چینج گیا ہے تانشنا ایک چلی نہیں بسکلی جو ابھی میں نے بیاد رکھی بھی یہ تھوڑی سی دفرنٹ ہے ہم اس کو اصل میں ہم جب ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ساتھ دو سیریلز کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی اگر اس میں مووی بھی آگئی ہے تو اس کو ہم نے ساتھ لے کے مانیج کرنا ہوتا ہے تو اس طرح ہم لوگ کنٹیلیوٹی میں پھنچ جاتے ہیں بھر بھی میں اپنی سی پوری کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بال کچھ ریفرنٹ کرلوں شیف کچھ ریفرنٹ کرلوں میرا وارڈروب الگ ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر تو میں اپنی سی ٹرائز ضرور کرتا ہوں صحیح ہم بریک کے لئے رکنے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے بلا کرتا ہوں خوش آمدید اور سب و خیر زناب آج ہم مل رہے ہیں جالی سرحدی سے دانش تیمور سے دونوں کر رہے ہیں ایک فلم اکام جس کا نام ہے جلیبی جو کہ آپ دیکھ سکیں گے بہت جل پاکستان فلم انڈسٹری کی طرف سے ایک گفٹ آپ سب لوگوں کے لئے جو کہ ریلیز ہوگا اور سینما میں رہے ہیں 20th 20th of March 20th of March میں وہی سوچ رہی تھی کہ 23rd of March کو کیوں نہیں کیا ریلیز ہوگا یہاں میں پاکستان کس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم 23rd of March 23rd of March 23rd of March اچھا آپ نے ریلی شروع کیا تھا کام کرنا تو یہ آپ کے ذہن میں دیسنیشن تھا کہ میں نے فلم تک پہنچنا ہے تو ایک آج کل کا گلمرس گارجز فلم ہروین کا کونسپٹ ہے وہ کس ساتھ تک آپ کی ذہن میں ہے اور ڈومینٹ کرتا ہے اب چاہتی ہو آپ وہ پہ پہنچنا ہے میرا honestly speaking گلمرس اور گوجیس والا تم مجھے نہیں پتا بات کیے کہ فٹنس کے اوپر ہمیشہ سے رہا ہے ٹھیک ہے and I believe کہ آپ ٹی وی پہ ہوں یا آپ ٹی وی پہ نہیں ہوں فٹنس is a very important thing in your life it should be a very important thing in your life healthy mind is healthy body healthy body is healthy mind ٹھیک ہے so جی بالکل میرا رہا ہے ہمیشہ سے اور میں بار بار یہ کہوں گی کہ بالکل کے کلیشے والی بات نہیں کروں گی As an actor اگر آپ کو نظر آوگی کچھ اس طرح کی get ups میں کچھ اس طرح کی costumes میں کچھ اس طرح کی dance performances کے ساتھ اگر آپ کو اگرا رول اس طرح کا مدد ہے کسی فلم میں دیکھیں hopefully انشاءاللہ because I believe in complete entertainment جس طرح کی movies میں دیکھنا چاہتی ہوں جا کے big screens پر اسی طرح کی movies میں کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اور ہمارا جس طرح کا ابھی جس طرح کے حالات ہیں دنیا کے حالات ہیں میں پاکستان کا بار بار نام نہیں دوں گی کہ ہمارے حالات ایسے فلانا دنیا کے اس طرح کے حالات ہیں کہ ups and downs رہتے ہیں تینشنے رہتی ہیں especially ہمارے نیوز چینلز پر جو روزانہ خبریں آتی ہیں اس کے بعد آپ کا exaggerate sensationalize کر کے بتاتے ہیں so آپ کا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ آپ جا کے جو ہے وہ بڑی سکرین پر لوگوں کو صرف روتے ہوئے پٹتے ہوئے اس طرح دیکھیں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور وہ خوش ہوں صحیح تو انٹرٹینمنٹ اپنے زندگی میں کہاں سے لے کے آتی ہے میں بہت انٹرٹیننگ کو خود اچھا کیسے خود کو خود کیسے انٹرٹین آدمی کرسکتے ہیں میں بلٹن ہے بلٹن ہے مجھے ہر چیز میں انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے I love people I am an anthropologist جس کی وجہ سے میں ایکٹر بنی ہو میں نے psychology بھی پڑھی تھی اسی لئے بیکوز I like understanding people کہ لوگ کیوں کس طرح سے ہوتے ہیں کیوں سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں اور اس ایکٹر وہ بہت آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ کا یہ متعلق ہو دوسری چیزیں مجھے ہر چیز میں انٹرسٹ ہے مجھے گانے میں انٹرسٹ ہے مجھے ڈانس میں انٹرسٹ ہے مجھے ڈانس میں انٹرسٹ ہے مجھے ڈانس میں انٹرسٹ ہے وہ بھی جاتا ہے جیسے آپ ایکٹر کی طرح سے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کوئی بیٹھتے ہوگا نہیں نہیں میں بالکل اے بیٹھتے ہوں میں اتنا کام بھی نہیں کرتی میرے ساتھ لکھ یہ ہے میری کہ جب میں گھر پہ ہوتی ہوں تو میرا کام چل رہا ہوتا ہے اس وقت اگر اگر آراہ سے میں نے دو میینے کا سبیٹکل لے لیا میں آراہ سے اوف بیٹھیں ہوں تو میرا کام اس وقت چل رہا ہے تو پیپل ٹھنک کہ میں ایوڈی دے آرہ ہوں ایسا نہیں ہے این بکس ای ایوڈرہ ای ایوڈرہ تو مجھے اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے گھر پہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور میں روزانہ کھانا بناتی ہوں گا اچھا یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر ایکٹرسز ہیں تو بس ان کے مینکیوڑ ہوں گے ہاتھ اور وہ یوں کر کے بیٹھی رہیں گی ایسا کچھ نہیں ہوتا سب بہت ریال ہوتے ہیں روٹی بنانی آتی ہے فکرز مجھ سے بہت لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ روٹی بھی بنانی آتی ہے سہی حیران ہو کے نا میں جی آتی ہے اچھا تو میں میاں کس طرح سے لیتے ہیں آپ کی پرپورمنسز ایکٹنگ یا آگے بڑھنے کا ہی جو پیشن ہے آپ کا بہت ہیس ویری سپورٹر ان فاکٹ اگر آمیر کی سپورٹ نہیں ہوتی تو میں آگے جا کے کام نہیں کر سکتی میں نے شادی کے بعد زیادہ کام کیا جو یہ ابھی پہلے منشن ہو رہا تھا کہ شادی کے بعد خواتین کا ایشو ہو جاتا ہے سو میری بہت سپورٹ رہی ہے میری فیملی کو میری لاب مہرج ہے بلکل آپ نے دیکھ کی تھی شادی کی میں نے بالکل دیکھ کی تھی شادی میں نے یہ نہیں دیکھا تھا میں نے بہت وہ تو بہت لوگ بہت سارے وادے کرتے ہیں انشیلی ٹھیک ہے جب آپ کی کسی سے بھی وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ میں ہوں جس سے جو زندگی بھر تم اس کے ساتھ خوش رہو گی تو وہ تو تھی ساری چیزیں بہت میرے اس ون پرسن جسے خواتین کمپلین کرتی ہیں کہ شادی کے بعد لوگ چینج تم چینج ہو گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تھا وہ بھی ویسے ہی ہے میں بھی جو تھی میں ویسے ہی ہوں صحیح صحیح کریٹ کس کا یہ ہے جی کس کا کریٹ ہے یا لے کیونکہ بڑا نیچرل میں بہت لکھی ہوں ماشاءاللہ touchwood ہم دونوں میں سے کوئی نہ شکی ہے نہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں سپیس دیتے ہیں دونوں کام کے شوقین ہیں صحیح آمیر بہت بہت ورکاہولک ہے اپنی فیلڈ میں ٹھیک ہے اور میں بھی اسی طرح سے ہوں اور لتھارجک اور لیزی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے صحیح صحیح تو وہ بھی بات ہو رہی تھی شادی ہو جائے تو مردوں کی فین فالنگ پر فرق نہیں پڑتا خاتھون کی پر ضرور پڑ جاتا ہے مجھے بالکل بلکل فین فالنگ پر کوئی فرق نہیں پڑا آپ نے اس طرح سے اسے انانس میں بھی نہیں پڑا میں نے بالکل انانس کیا ہم لوگاuir کرتے ہیں آپ نے بیٹی کے ساتھ بھی آئے میو اور میں برے تھانکفول gemacht جل polygon یہ جند ہے وہ겠다 میں بتا یہاں istles ایزا کے ساتھ میں کے ساتھ 25 کیونہ جو کھنگ Parkinson کیا کا تمہیں انج nez پینکہ بہت لگتا ہو ایک سیم پروفیشن ماریجز اور خاص طور پر سلیبیٹی ماریجز آپ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے کلیشز اٹیش نا کہ they never last long یا اس میں بہت ساری misapprehensions یا بہت ساری چیز ہوتے ہیں نہیں 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 وہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح لیتے ہیں اپنے رلیشنشپ کو آپ کو ہر چیزیں مجھے لگتا ہے کہ توازن رکھنا چاہیے بلکل تو وہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں اس طرح صحیح پر بھی نہیں ڈالنا چاہیے اس کو آپ پر نہیں ڈالنا چاہیے ایک دوسری کو انڈسٹرانڈ کرنا چاہیے میری تو ابھی شادی ہوئی ہے تو میں تو ابھی تھوڑے آسان میں سے فیہی سکھوں صحیح سہی لننگ پروسس ہے لننگ پروسس ہے سیالی آپ کا کیا ہے اس بارے میں کومنٹ ہے کس بارے میں ماریج کے بارے میں شادی کے بارے میں ہاوٹی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کام بھی اپنا کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہوں فرال دس ومن جو کہ کام بھی کرنا چاہتی ہیں اور ساتھ ساتھ چاہتی بھی ہیں کہ ان کا گھر بھی مستقم رہی ٹھیک رہے بلکل ہر چیز میں بیلنس بہت ضروری ہے ہر چیز میں بیلنس بہت ضروری ہے آپ اگر ورکنگ پرسن نہیں بھی ہیں آپ گھر پہ بھی رہتی ہیں تو آپ کو دو گھروں کو آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے یہاں ہماری شادیاں جب ہوتی ہیں تو آپ کی صرف دو لوگوں کی شادی نہیں ہوتی ہندانوں کی شادی ہیں تو آپ نے سسرال کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے آپ نے میکر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے میرے دوستوں میں جو فرقایا کہ تمہیں بس تو میری ٹائم نہیں ہے مطلب ایکسکوز می ایک میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میں ایم ٹائنگ کیا ہے تو بیلنس بہت ضروری ہے اپنی چیزیں پریورٹائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میرے حضن نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور ساتھ 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 کر کے ایک شایر کیا ہے ایک چیز ہے کہ آپ کے ایبز جیسے ہم سب مر رہے ہوتا ہے ایبز جو ہیں وہ جم میں نہیں بنتے وہ کچن میں بنتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ کھانا آپ کا اسی فیصد ہے ہماری بیسی خزا بہت خراب ہے جو ہماری پاکستانی ڈشز ہیں اس میں ایک تو آلو گوشت سالن اور تیل اتنا سارا اس کے تاتھ پھر ہم روٹی کے ساتھ اسے کھاتے ہیں تو مطلب واہ آپ نے اپنے سسٹم کو جو ہے وہ شوک دیا ہے چوک کر جی توٹل چوک گیا مطلب کولیسٹرول اوورلوڈ بھر گیا سو آپ تھوڑا سا وہ انڈسٹیننگ ہونی چاہیے آپ کو نیوٹریشن کی پلس ایکسرسائز بہت زروری ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کھاتی ہوں گی نای نی میں بلکل کھاتی ہوں میں بلکل صحیح چیزیں کھاتی ہوں ایک تو فوڈ روبز ایبانے چاہیے ہیں اس لیے بہت 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 ساہیے ہیں میں بہت 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 ساہیے ہیں کیونی نہیں کہتے کہ کیا جو اکراؤ rua آپ جتے ہیں تو پھر آپ کوئی تو پر آنے کر دیکھ آنے کریے ہیں تو ٹائم کیا سا مندے کرتے ہیں بچے کے ساتھ گھر ساتھ خانوات کے ساتھ پھر مندے کرسائے کیا سیارا سکل بیش کے ساتھ اس کے بعد پھر شوت شہر destہا ہی ٹھیک ہے but in the morning is the best time for بلکو صحیح اچھا جی بہت ساری باتیں ہماری یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بریک کا وقت سب ریک کے بعد ملا گا موسیقی خوش آمدید اور سب بخیر آج ہم بات کر رہے ہیں آنے والی فلم جلیبی کی حوالے سے اور جس کے سٹار کاس اس وقت ہمارے ساتھ ہے اس میں دانش تحمور بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہیرو پرپورم کر رہے ہیں ابھی ہمیں جو ان کیا ہے ازہر جسوال نی السلام علیکم السلام علیکم good morning good morning کیسے آپ ٹھیک ہو نین میں ہو بیٹھیکا I'm up I'm late I'm sorry but I'm good نہیں اور چھا لے آپ ہمارے ساتھ ہیں اس میں پھر ان کے طور پر اچھا سنے آپ نے انڈیا کو بڑا راک کر دیا بالکل بھی نہیں نہیں کوشش کیا تھوڑی سی تو آپ کا فلم جو سانگ ہے وہ بڑا وہاں پر تاپلیس پر چا رہا ہے بس I just did a song for a movie and Allah ki shukra it's doing really well it's just been 2-3 days کون سب اللہ سانگ ہے اس کا تھوڑا سامے بتا دے نا کیا 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 نانو it's called تیرے بین تھوڑا سامے صحیح یالے کہہ رہے ہیں میرے بھی مطلب یہی تھا اچھا تاө تو the one i did in pakistan waes for in Kork as well Kork studio کیا تھا اور ویسی بھی ب perfume کیا تھا اس کے lyrics הבhões dھی تو Bollywood میں وہ کیا تو we had to Bollywoodize it and change the lyrics and make it more indian sounding and so the change Weller again and it goes like راتیں اب نہیں دھڑکتی دن بھی سانسیں نہیں لیتے اب تو آجاؤ میرے سونے آن باتیں رہ گئیں ضروری میرے لبوں پہ دھوری آکے سن جاؤ میرے سونے آن تیرے بین نہ ہی لاغے جیا تیرے بین اب تو آجا پیا تیرے بین نہ ہی لاغے جیا اے آہا آہapatی آہی سبھا سبھا تو آج آہستان نہیں لگا کس کی میں میں نے گا دیا آہ سبھا سبھا تھا آہ سبھا تا سبھا تھی سبھا کیا لوگ سمجھے دیگلوں کٹوں کیا کسی کمال کا کسی کمال کسی کٹیلنگ رانچ ہے اسے انڈیا میں آہ سانس ہیں وہ نوہینی پڑھتے ہیں اور اپسیشن نلتی ہے اوپا لیکن اب فائنلی آہ کیا مانگ پہ رہا ہے ہے ہاں بلکل جلی بی میں بھی آہ دیمانے لیکن جانبے لیکن یہ توجہا ہے ہاں ہوا ہے کچھ محطان ہے یہاں سہی ہے کچھ محطان ہے شکریہ یہ جیسے ٹکی ہے ایک ملک ہے جو کنگ و کلیور اور کلیورا تو اسٹ جویورا ہوں اسے ہم نے زیادہ کام کیا تو اسٹجویورا ہم نے چاہتا ہے کہ یہاں دیانہ پر پر انجام لئکتا ہے انجام لئکتا ہے انجام لئکتا ہے انجام لئکتا ہے تو کبھی بکرم ویڈا ہے پاکستان میں آپ کو ویڈا سافر کرتے ہیں جیسی نہیں ہے اسی طرح اپنی دانشی ہے بیگ جیسی نہیں ہے کام ہے جیسی نہیں ہے کہ وہ جمعایتا ہے اور وہ شہدیتا ہے بیلکل سایی ایک بندہ ایک سٹار ہے اس کو سٹار کی طرح کرنا مجھے یاد بہت چی طرح سے میں امیر کی امیر کی امیر کی امیر نے بھی کوک سٹوڈیو میں نہیں بھی کیا تھا جب وہ یہاں پر کر رہے تھے امیر نے بیویر کو دونوں کو والداللہ نے جس طرح آجا تھی جس طرح سے آپ جاتے ہیں امیر نے بھی جلیبی میں بھی بڑی زبدیلے بندگی ہے سننے کو بھیلیں ببقل ببقل امیر نے تو بہت امیر نے تو بہت اللہ کا موسکتر ہے امیر نے اسی طرح موزی کیا بھی طرح میں بھی اور جس نے ایک دوسرا جلیبی کا کھایا اس میں چیخیں مار مار گے وہ پاگل ہو گیا ہمیں تو نہیں سمجھ گتی بھیلتا ہے بہت اینجا ہے امیر کوئی موسکتر ہے اسی چاہی بھیلتا ہے اور اس کی رنج بہت ہے اور اس کو انجوئی کرتا ہے ببقل سے اور ہمارے کے لئے مجھے رہا ہے صحیح تو مہر نے اگر یہی کامنٹ سن آماتا ہے؟ کوئی بات نہیں اس کو پتا ہے کہ ہمارے چاہے ہیں ان بھائیوں کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں انتہا درجے کی چل ہے ہمارے کسی کو کبھی بھی غصہ کرتے ہوئے ارازد وائس دریکٹر ہے ہمارے میں تو یاسم اور کچھ بھی ہو جاتا تھا میں تو تنشن ہے ہم لوگوں کو تنشن ہے مووی کی زیادہ بھائی لوگ یہ میں سے مل کے پیشاہ سکتے ہیں جیسے لگا تھا جا ہوتاں بہت اللہ بھائی کی دریکشن میں کام کرنا اور پھر ساتھ سانگ سانگس تنا لگا ہوتاں میں یاسم نے یاسم نے گانا شروع کیا تھا ہی اسے ہی اسے 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 اچسا رہی گانا بھر سالت اتنیم کیا کہا میکنے منہ میں جملہ شروع کرنا ہاہ لوگاں تنشن اور مرآن کے لئے میں ہمارے میں سے مرد فالہ بلکل ہم ہے ہم اور امیر مجھے ہیں ایک من سوڑا ہوں مرے لئے ان نے طور پاتھ و منجان دنیا جو ان کو مسئلے ہوئے شروع میں انڈرگراؤنڈ بیانٹ ہوتا ہے مجھے کچھ فیل نہیں کرنا بڑا کہ اچھا یہ یاسر کا چھوٹا بھائی اس کو اگے لیا اچھا یہ لیا ہے یاسر کے ساتھ کام کرنا ہے اس کو اپنے سے کام کرنا ہے اس کو جب سے ہم نہیں جا باہا بھائی ہوں بہت ایک سوڑا لگتا ہے کہ ہے کہ کیسے ہیں اس کے طرف یہ کا شکٹ نہیں ہے تو میں ل собой مجھ سے کہہ رہا ہوں 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 ڈیار کیوں میں اب میں کیوں کہ مجھ میں پیس کیں ترین کیوں گیا ہے کیونہ میں میں اجلوں ہوں ہوں اسے کہ افدل جائے جو میں مجھے elevated کہ انکاری میں ایک میرہ کرنے لیڈریکٹر ہوں نہیں نہیں ایک ایک فت لی ور لامنے میں ضرورت ہے اہیہ ص confirmation walold اسے sommاندھ کری کھو یا ہی کہAw恐łem آبازیں نکال بھیجائیں یہ ممکری بہت مزد کی کرتے ہیں میرے ساتھ تو آئی کانیون مچھ اس وئس تون یہ ہے ہی ویسے مہم دو میں صبح ہوتا ہوں اور میری بڑی ہسکی آواز ہے جب اس پر دانش کو مچھ نہیں کرسکا دانش کچھ خاص طرح پر آواز بنانے کے لئے کیایا ہے آیا؟ یا بلیسے آپ کیایا ہے نہیں بھی بھی نہیں کیا آواز کیسے بنتی مجھے نہیں باتا بہت ساتھ میں بہت ساتھ دانش نے ہمیں بہت ہی انٹرٹین کیا ویڈنے تیبلز پہ جب کھانے کام ویٹ کرے ہوں بھائے ہم کیوں محروم ہے وہ ایکشلی میرے فرنڈز کے لیے ہیں اچھے تو آپ فرنڈز کے ان دونوں کی طرف مو گر کے پر فرم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دانش is not considering us among فرنڈز ہی تکاریت بات ہے دانش یعنی میرے میرے بیورز ہیں آپ لیفٹ آؤ نہیں نہیں اچھی بات نہیں ہے وہ بہت وقت اس طرح کی مموریز ہوتی ہیں ہی تکاریت سے اور مجھے پر فرنڈز کے ساتھ سوال جاتی ہیں کوئی بات چل جانتی ہیں تو اس نے آپ میں کسی کی میں نہیں ہے وہ مموری ہم سب کے پاس ہے ہمسی ساب کے پاس چینگز ہے ہمارے پڑا ہوئے ہیں بہت کاریت کریں گے اپرد کاریت کریں گے میرے پیرا ہمیں پہنٹ کریں گے میرا سبیکہ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہیں موسیقی ٹھکے ثقے تو میرا ساتھ می اور بائی بیورز Bliss میں بھی کی ویت لائف میں میرا کیوں کام ہوگا سبیرکا کے ساتھ نہیں نہیں ہے وہ ہے کام کی بات کری اچھا تو میرے ساتھ صرف یہ لڑکے ہوتے تھے شروع شروع میں میری علی سفینہ سے تو بہت پرانی دوستی کیونکہ میں نے ساتھ بہت ہوسٹنگ کیا بات میری دانس سے کبھی ملاقات میں ہوئی تھی اور میں بھی سمجھتی تھی اکڑوس آئی کوئی اور یاسر سے بھی میری پہلی ملاقات تھی اس کو بھی جانتی تھی ایک احتشام تھا سب لڑکے تھے نا مطبب بات میں اتنا انترین رہے ہوں ان لو کے ساتھ اور لڑکے ساتھ کام کرنے سے زیادہ سو بھائی کی بات اور کوئی ہوتی نہیں ہے کیونکہ کوئی جلسی نہیں ہوتی نہیں مجھے آپ کو بتا دو سبیہہ is an awesome co-star اور میں بھی بھی ان ساتھ بھی 2-3 times لیکن وہ لڑکی اتنا ہی پرسینا ہے اور بلکل بھی کمپلین نہیں کرتی کیونکہ میں بھی کمپلین نہیں کرتی ہوں وہ تو بلکل نہیں کرتی ہوں ایک طرح جو نا مزید ہے اور بہت مہنمت سے کام کرتی ہے کبھرک جو زیادہ ساتھ بھی تم شعورا ہے اس کے نا ریلر کا زی کر رہا ہے نا ریش بچے آپ کو بھی سکتے نا ریلر کا زی کر رہا ہے نا ریش آپ نے پیس کھا کچھ کرنے کے لیے وہ آپ کے پیس کھر کر رہے ہیں ملے پیر ہم زیادہ سکتے ہیں کہ اس کے من 2 کھر دیں گیا ہے یہ کہ نے تھی تھی نا رو گیا ہے نا ریلر کا کچھ کر رہا ہے ایرا نہیں یہاں سے پانکو نہیں تھا ایرا کیسا ہوگا ناییna ایرا entrarی ہو گا peppersرا جدیو اشت lock ایرے سوارو کسی دانا ٹ پیر اداکار میند کرتوا ہیں میند میدا وہ کہتے ہیں دانش آپ ہمارے سے بہتر ہماری ایکٹنگ کر لیتے ہیں پھر ہم لوگ آپ کو ہمارے والے رول دے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ تیمیلی ٹیلیویزن کے پر اس طرح کی سیکھ ممکری کرنا مجھے پرسنلی اچھا نہیں لگے گا صحیح دوستوں کی بات الگ ہوتی ہے آپ کبھی پرسنلی مجھ سے ملیے گا تو میرے میں آپ کو ہمارے کے سب تین نقل بات سلی جی ٹریلر دیکھتے ہیں اور ٹریلر کی بات ہمارے ہیں واپس جسد میں آپ کو آپ کو ہرچا سے گھرا وہ میں سوچ کر رہا ہوں کیا ہوا ہی رو کوئی مر گیا کیا ہوا بھڈڈا ہونا مجھے تو لگتا ہے میری کسنت ہی آف ہو گئی میری بھو میک دکال کے دی رانسے کینگ کونسا کینگ کون بول رہے ہو میں تیرا باپ بول رہا ہوں تیری لیے اسے بچوں کا کھیل ہے اسی لیے تیرے پاس آئے اور تم دوروں کا دیماغ خراب ہو گئے پیسے چاہیے پیرا جو بولو گے جیسا بولو گے موس میں تمہار بھی نہیں ملتی پیارے بھوکنے میں اور کاٹنے میں بہت فرق ہوتا ہے سوی جنب یہ ہماری زبادستی فیلم جلیبی جو کہ آپ بیس مارس سے سینما سکرینز پر دیکھ سکیں گے ضرور جائیے گا دیکھنے اور دیکھنے کے بعد فیڈبیک بھی دیجئے گا ان سب کے فان پیج پر کہ آپ کو ان سب کے کیسے لگے رولز کیریکٹرز اور اس میں آپ کی ایکسپیکٹریشن کیا ہے دیکھنے کے بھی دیکھنے کو دیکھنے کے لئے چیز بارتیار ہیں پیشتر کے لئے چاہیے چیز بیر پیشتر ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہیں کل Berlin نے ڈیرنے کے لئے ہے موس میں بے سکتے ہیں پیشتر ہے ڈیرنے کے لئے اور شی tenga ڈیرنے کے لئے اچھی بات ہی ہے تو آپ کے لوگوں کو تینوں بھائیوں کو سب سے پڑھا ہے بہت پوپلر لی پس اللہ کے شکر ہے اور اس کے ساتھ اتنی زبردست کسیم کی کاسٹ بلکل میں تو بہت سائٹ پہ اور ایک بہت انمپورٹن کانا پرسنو میں مجھے اٹھا کے ساتھ اٹھا ہے تو مجھے آشان ہیں جب پہل میں سب سے پڑھا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے کانا پہلے اٹھا ہے میں نے چیزیں چول چیزیں زیادے میں سب سے زیادہ مجھے دارے میں سب سے زیادہ دا ہے ملتا ہے جو آنے والا دن ہے پچھے گزرے میں ان میں سے کونسا رہا سو فا سارے ایوی دے؟ شادی کے بعد سارے دن شادی کے بعد سارے دن شادی کے بعد سارے دن ایوی چیز مزاد کارا کیا یار؟ ایمو ہی ہو گیا ایمو ہی ہو گیا جوانی کے دن میں بھی بھی جوانی کے دن سے دن کیا براہ دن ہے بس اوزی کو لگ رہا ہے جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ انگیوں کو گلتا ہوں چھوڑ دا نے آپ کا مسائل gitu diferente نے این جات دن کو بھی بہت سارے دن رہا ہے transfer same جو animate دور فر YA گ�ل وہاں دے والز عرد میں شئر میں جب پر کوئیات مدند لہئے کی جرمیت و اپنی کسی کے لیے دلان کا برای حقی حقی حقیقت کی ہائی ambassade جب ایک طرح تا فیلمی اور کیا سب؟ مجھے جوٹا موٹا شرمانہ نجی پر گیا حقیقت وہ میرا بہت بڑا مسلا ہے کیا جب حقیقت ریستی صورت کرتا ہے صرف ہر میں فرائی میرے آپ کے بھی سارے سارے ہیں سارے ہیں ہم اسے کیسے ہیں ایک بہتو آرین جو پر یہ کیسے ہیں اگر اپنے طور پر ہے لیکن انبیشنزی ہے جو ہمیں دور ہے جب آپ کو بعض انبیشی ہے اچھے بورے کی پہچانڈ ضرور ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ صاحب جب تک میں اچھی اچھی روی سے کہہ نہیں ہوا تو بڑے اور لڑکیوں کے فرق سے پیچھے کہ ہمیں گے چیز روی سے بے سے نہیں ہوا کیوں کیونکہ اچھے بورے کی پہچانڈ ضرور ہے پیدا ہوں گے تو مجھے لیکن مجھے من طرف کے لئے کہ میں سے ہواتین کے ساتھ ہم بریک کے لئے رکھ رہے ہیں جناب بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات موسیقی 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 ہمارے 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 ہمار یہ ایکٹر کو اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے آپ اچھے نہیں لگو گے سکرین کے اوپر تو لو کیوں دیکھیں گے آپ کو کیوں دیکھیں گے ہاں ملکل صحیح تو کتنا ٹائم آپ کا عجب میں گزرتا ہے ڈیلی، آن آور، سم ٹائمز، ڈیڑھ گھنٹہ صحیح تو سکس پیکس شکس بنائے میں ہے سکس پیکس اس نے بتایا وہ پھر کچھن میں بنتا ہے وہ آپ نے ورکاوت 15 منٹ کا کرنا ہے لیکن آپ نے دن بر کیا کھایا ہے سٹیرویڈ آپ نے لیا یا نہیں لیا صحیح تو اپنے فلم فلس اس میں شرد اتارنے ہیرو کا سب سے پہلا اور آخری دانش نے شرد اتار یہ فلم ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ موشن کا پانچ ہے دانش نے اس فلم میں شرد اتارنے بھرپور خواہیش تھی دانش نے اس فلم میں شرد اتارنے خواہیش تھی وہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ تبتتہ آپ لوگ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا آپ کو تو ہی پچھے دل چانئے ہیں جب ایک مویگ ہیں ایسا پچھے em ہمی سے نہیں گتا سکررت اس میں س jouem envah襲ے تم سرم جانتے ہیں میں ہے اس میں ہوں مویگ ہیں بہت Fair جانتے ہیں انہوں سے پر ہوں نہیں نہیں بات بات ذروری ہے ایسے شاہ چکے ہیں ایسے اسگی جاتے ہیں اور اس جو آئند کیا ہے یہ نہیں کہ sticky جب آپ کوئی زیادہ ہم کریں کہ آپ ہمارے کیا ہے جب آپ کیا کہ جمالتے ہیں وہ دا روٹین ہی ہے وہ تو وہ شامل ہے شامل ہے وہ شامل ہے لیکن صرف فٹنس یہ کاملے بات پائیں جو کچھ میں لیتے ہیں وہ ٹھیکی سے کم رہتے ہیں ہم بارتے ہیں مدول سے زیادہ آپ کی سکن گلوئنگ ہے ملائی دودھ اس کا کیا سکرٹ ہے 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 میری والدہ پتھان ہے دوسرا میری شہر دائیٹ بہت اچھی ہے اچھا کیا کھاس ہے فروٹ وغیرہ میں روز لیتا ہوں میں جوسیس بھیتا ہوں میں ٹائم سے کھاتا ہوں سو ہوتا میں ٹائم پر ہوں یہ چیزیں ڈیپینٹ کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر میں چار بجو سو رہا ہوں اور میں اٹھ کے بات جاؤں گا میں بڑا فریش ہوں گا پسیبل ہی نہیں آپ کو ہر چیز کو روٹین میں رکھنا ہوتا آپ کا ایڈیل ورسلکہ تھا رول موڈل سمبڈی آئیکونک ایکٹر ایکٹر امر کھان 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 ت hombre اپس پتارا چاہئے مpa امر کھان امر کھان مقام ساکتر امر کھان چیزیں بس را Caress امر کھان امر کھان اور جزیر سجھ لئے سحر دانش، اگر آپ کو عائزہ کر رہی ہوں تو اس کا ہٹا ہے در ایس طرح اور اچھا آئے گا اور اس کے لئے اچھا ہے ایس طرحًا جانتا ہے تمام اللہ ملکی جانتا ہے دانس اور دنسوں سکم رمانس اور ہلا احساس بینترسڈ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم یقینائی Interview میں گئے اس نے بہت ہی بات کیا اگر ہم سے پوچھا تماما اگر اپنے اپنے کی اوپر سے آئے اس طرح کی وہ تھوڑی بولڈ ہو اور اس میں آپ کے ڈانس تمبر بھی ہو اس نے کہا نہیں میں جب اپنے ملکے لیے کچھ ایسا نہیں کرتی تو میں باہر جا کے کیا کروں گی صحیح اس نے بہت چی بات کہی تھی وہ انٹرسٹیڈ ہی رہی ہے موویز کرنے میں وہ ایک ٹیپیکل ٹیلیویزن ایکٹریس ہے اور وہ اس ہی میں آنا چاہتی ہے جب آپ کے ساتھ ایسا فیلم ہیرین آنا ہماری ہاں پر فیلم ہیرین کا ذکر کیا جاتا ہے بہت سری تو کیسے اس کو فیملی میں ہز برن کیسے لیتے ہیں چینج کر رہا ہوں میں کانسپ چینج کر رہا ہوں ہر کسی کو سٹارٹ کرنا چاہیے کانسپ کو چینج کرنا ان فاکٹ جب میری شاہدی ہونے والی تھی میرے ہز بہت سٹیپٹ ہرکت کی تھی نہ کانے نہ دیکھ رہا ہوں میرے دو چیزیں چل رہی تھی اس وقت ایک میرا اید چل رہا تھا تپال کا اور میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے تینک ٹاپ پہنے اور نوز رنگ پہنی بھی اور میں نے جمپ آراؤنٹ کریں اپنے گھر والوں کو اس نے وہ دکھایا جو وہ اچھی سی پیاری سی بہو میں بنی ہوئی تھی تپال کے اید میں وہ نہیں دکھایا یہ دکھایا بچارے درگ ہیں میرے سرال والے کے پتہ نہیں کس کو لے گرانا چاہرہ ہے گر میں ایک کانسپٹ ہوتا ہے آپ کا اپنے پرسننیدیویدیوال کسی کو بھی ایک ڈب میں میں رکھے آپ جہ جنہیں کر سکتے ہیں بلکو سکتے ہیں بلکو سکتے ہیں so when people met when they met me اس کے بعد سے ہاں میں بھی انت میں کیا so it doesn't really matter it matters on you تو کہ ان کو جیتنا کہ نہیں 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 ان کھا کہا کہ میں مہا ایک تلیویڈیو پرسن میں ایک بہت سادہ گھریلو سی خاتور میرا کام ہے یہ مجھے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ میرا کام ہے it's part of my life but it's not me it's my work جو میں کریکٹرز پلی کرتی ہوں میں امی کمپلیٹلی دفرن پرسن جو میں اگر بنو کا میرا کریکٹر ہے میں بلکل بھی ویسے نہیں ہوں اگر وہ سبس پر ہلال کبوتر کہ انہوں نے بات کی تھی اس میں بلکل ہی بھی دفرن تھی so you play characters but آپ الگ ہوتے ہیں انٹرویو سے لوگوں کو پتا چلتا آپ کیسے ہو اور اب بکوز اتنے سارے چانلز ہیں اتنے سارے آپ جیسے اچھے ہوس ہیں جو ہمیں لاتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم ایک چلی کیسے ہیں which is a very good thing because ہم لوگوں کو educate کر پاتے ہیں کہ پسے پردہ کوئی اور سین ہے ٹھیکے تو اب وہ تھنکفولی بہت پڑے لکھے لوگ آرہے ہیں فلم اندسٹری میں چینز دانے کے لئے so I hope my inspiration بن سکوں بہت سارے لوگوں کے لئے کہ you know being like this the way I am which is perfectly acceptable for society آپ کچھ بھی کرتے ہیں بالکل صحیح مطلب ان سب کے آج ملنے کا یہی ہے کہ جھلے بھی جہاں وہ ضرور پاکستان کی آنے والی ایک ایسی فلم جس کو کہ ہم اس سوچ کے ساتھ بھی پرموٹ کریں کہ ہم نے اپنی جو نئے آنے والے ایکٹرز ڈیریکٹرز ہیں یا پھر نئے ایسے لوگ ہیں جو کہ انویسٹ کر رہے ہیں اور فلم بنا رہے ہیں ان کے کام کو ضرور دیکھیں اپریشیٹ کریں تاکہ پاکستان میں ریوائیول ہو سکے سینما کا اور پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے واپس اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے اس میں میرا اور آپ کا حصہ جو ہے وہ ایک ٹکٹ کا ضرور بنے گا ایک بریک کے لیے رکھنے کے بعد پھر آپ سے ملاکار خوش آمدے دار سبو بخیر زناب آج ہم مل رہے ہیں جلیبی کی کاس ترسل دانش تیمور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اس میں بھیرو پرفارم کیا ہے پلے کیا ہے جالے سرحدی ہیں جو کہ ہرن کے روپ میں ہمیں سامنے نظر آئیں گی اور ازیج ان کا ایک ٹریک بھی ہم سریں گے اور زہر جسال کا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ٹکٹ کا سبو کس کو ہر سٹیل بنانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے ہر سٹیل بنانے میں میرا بیسے بانتا تھا لیکن 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 ہم سب میں سے پوری ٹی میں سے لڑکوں میں سے لڑکوں میں سے صحیح لڑکوں میں سے ٹیم لگتا ہے تیارنے میں تیارنے میں سب سوالوں پہ اتنا امفزائز کرتا ہے ہر سب خیلہ ہر سب کس نے ایسے دورہ ہر سوال جانے میں سے اکیسے کرنے میں ہر سوالوں نے بیسے چیزین سب سے داشتا ہے وہ سب سے چیزیں سب سے چیزیں رکھتا ہے سوالیں سوال میرے اسے مقروں میں سے ہر سب Никوان مقروں میں سے مدیسے میں پرگوز شاہم شاہم مجھے نحرہ کس سے ایتنا ٹائم کیا ضرورت ہے نہیں برو ہے ہمارا ہم نے بڑا مرزار ایک دوسرے کا ویڈ کر کے ریلاکس کر کے بیسٹ پارٹ او جلی بھی کون سا آپ کو لگا تھا جہاں پہ آپ سمجھتے کہ you will be at your best فین moments وہ کونسے ہوں ہماری جلی بھی کا جو لاسٹ سین ہے میرا اور علی سفینہ خلائم ایک سکتے ہیں یہ تو بتانی سکتے آپ کو لیکن وہ بہت مزے کا سین ہے سفینہ نے بہت اچھا کیا ہے علی سفینہ علی سفینہ بہت چاہتے ہیں لیکن اس سین میں ان کے پاس مارجن بہت چاہتے ہیں مارجن بہت چاہتے ہیں کونسی ہرین ایسی ہے جس کے ساتھ act کرنا سو فار you enjoyed the most there are quite a few I love working with Aisha, Aisha Khan آیتا کے ساتھ بڑا اچھا اچھا سنم کے ساتھ بڑا انجوائی کیا all of them سب کے ساتھ اور یہ جو آن سکرین کیمیسٹری ہوتی ہے آف سکرین کیمیسٹری میں بدلتی ہے گھر میں بدلتی ہے اس کا مطلب ہے سکرین پر کام کرنا ہے اچھا پیار ہونا لوگوں کا پسند کرنا جوڑی بہت اچھی ہونے اچھا اچھا کرنا اچھا کہا ہم پچھلے چھ سال سے رلیشنشپ میں تھے تو وہ اف سکرین بعد تو وہ اچھاں جو محصول ڈیفرنس نہ الگا نہیں کبھی بھی نہیں فیڈا ہم تو ساد ہی تھے ٹھیک ہے بالکل سے زبردست اور اگر اگر آپ سے پوچھوں یہ جب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ زندگی ہوزار رہے ہیں اس کا اس میڈیا سے اس شعبی سے تعلق نہیں ہوتا اسے سمجھنے مشکل ہوتی ہے ٹائمنگ سمجھنے مشکل ہوتی ہے پھر اس میں سمجھانا پڑتا ہے یا پھر نہیں سمجھانا پڑتا ہے بات آمیر کی بھی ٹائمنگ بہت اس کا جو کام ہے اس فاملی بزنس ہے اس مجھے پہل فیڈنس ہے اسی مجھے پہل رہے ہیں اس شئیز کو مما مان کریں میں اگر دے گا اس میں میرے پیس دکھے اس میں عمومن میں رہ رہی تھی تو جو رو تھے کہ ہم لوگ گراما گندے اس نے بجے اس کو بہت ہی ہو اور بہت رونہ اس نے دالا کہ اعنٹی آپ کے ساتھ تبرہ کیوں کریں وہ آپ کے ساتھ تبرہ نہیں کرسکتی جانا آپ کو بتا آپ کی مما کیا ہے لیکن پھر میں اب میں اس کو آورٹ کرنے کے لئے یہ اسے بھی یہ سنسر ہے اس کے لئے صحیح میں نہیں دکھاتے اس کو فعلاتروں سے زیادہ اس کی بات نہیں ہوتی کبھی یہ مصح آؤٹ کرتے ہیں کہ میں کاام کر رہے ہوں تو میں بھی میں اس طرح سے ٹائم لیے سکرے ہوں یا میری وجہ سے وہ تھوڑا سا نگلیتہ ہے مجھے زیادہ گلٹی ہوتی ہے بات ای بلیب میں بھی ای ایہ مینے فردکٹو ایہ پرانوٹ حفو rolling parents بات باتہ 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 ہی سرکتے ہیں قرره پر جو ہاتھ ہے مرین مجھے ہیں میں جیز ہے اسی ہوتے ہے جیل میں بھی ہیں میں میں اینمیتڈ ہوں ہوتا وہ کس طرح لئيے خیلت میں مداز ریسی機 میں میری بھی بھراتنا جن ہری میرے بھی بچی بھینے تو ہوتاً ہوتا ہے صعیل میں بھی ہیں بلنو نوی کے لئے جسرات آخواد میں مرین گراہ خیل میں طرح مرین میں بھی ہیں میں اس کو ہمارے کے لئے ان کو جانا ہوں اور پر کیا ہمارا کھیں ہمیں آپ کسی بھی مجھے اپنے آپ کو کہیں کھیں دون لیتے ہیں جب تک ہے تو کچھوں کے بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی تو میں میں تک ہی کرتی ہوں میں کچھ کیا کرتی ہوں مجھے اسی کارکٹر میں زیادہ مزادہ گو کرتی کیا مجھے میرے لئے چالنج ہوتا ہے میں پھر میں تکوڑے در کے لیے پھر میں وہ شخص بن جاتی اور میں پھر اٹھا تھا زندگی میں کتنا کو تھی سنزا چیز کیا مجھدی کچھا چیز 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 کیا مجھے کچھ ایسی سالس وقت جیسی بیگر ایمیر شیرت مجھے ایسی بائت ہے مجھے ایمیر شاہد چیز میں زیادہ سالسکتر سب بچمات میں جیسے بیگراندار یہ مجھے کہ مجھے بیرمو سالسکتر میرا مارکززان 5 بیشتر کہ میں سب رونا شروع وقت تو ایمین اکتا چیز کیا کہ کیا جیسے کی فیشنڈ کر لیا تو میں فائسہ کما رہی ہوں کبھی گلسری نہ کرتی مجھے زردہ ہی نہ پڑتی صحیح اچھن، ہوں نے جو نانش، مردوں کو تو نہیں رونا پڑتا اس میں ہمارئے تیلویجن پہ تو نہیں رونا پڑتا نا رونا پڑتا ایک manly look پسر کیا کرنیوں کو ایم دبا صحرہ آپ کیا کہنے جارے ہے کہ میوں میں آپ روناتا ہے نہیں ہے میں ہوں روتا نہیں ہوں بس اس نے کہا شاید ایکٹرز تھوڑا تھے ویسے بھی سنسٹیب ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی کبھی کبھی ایکٹ آجاتے ہیں کچھ اس طرح کی کبھی ایکٹ آجاتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ رہی تو یا پاکستان جب ایک چار جاتا ہے تو کبھی کبھی روتا نہیں ہوں بسیگلی روحان سا جس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ رونے والے لوگ کیسے لگتے ہیں نومل ہومن بیگ ہوتے ہیں جو خود روتے نہیں ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آتی نا دوسرے بندہ کیوں رو رہا ہے آرہی اس کو کیا مزید ہے لیکن دیکھے فیل کرنے میں اور خود رونے میں فرق ہے نا اگر کوئی کسی پین کے اندر اور مجھے پتا ہے یا ارش کے ساتھ برا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے تو مجھے وہ چیز انڈرسٹانڈ کرنی پڑے گی کس کی وجہ ہی ہے ہاں کمپیشن شو کرنا پڑے گا اچھا اب بالکل وائند اف ہم کر رہے ہیں آپ کے ویورز اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے جلیبی کے بارے میں جلیبی کے بارے میں یہی کہانا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی پہلی مووی ہے جو یوکے یو ایسے یو اے ای اور پاکستان میں ایک ساتھ ریلیز ہو رہی ہے پلیز ڈونٹ میس اٹ یہ ہم سب کی ڈیبیو فلم ہے بہت سارے لوگوں کی اور پاکستانی مووی ہے تو اس کو ویسے بھی سپورٹ کرو اور جو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہونا ایم شوریوں سے بہت اچھی ہے سو کم کیچھا جلیبی کے بارے میں میں وسیعہ کہوں گے کہ اس میں ہم سب ہیں پلاس پوائنٹ اور ایکشن مووی ہے آپ تھرلی انٹرٹینڈ ہوں گے پلیز پاکستانی سنما کو سپورٹ کیجئے پلیز یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو دنیا ہمیں نہیں سپورٹ کرے گی جس طرح سے ہم دکھانا چاہیں گے اپنے آپ کو اسی طرح سے دنیا دیکھے گی آمارا جو امیجز پاکستان کا بنا ہوا ہے اس کو بہتر ہم اسی طرح سے کر ساتے ہیں بکس انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ دیکھی جاتی اور جگہ پہچانی جاتی ہے بلکسی 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 اترینمنٹ میں باتہ کر سکتا ہے یہ وہ میوزک سے ہو رہا ہے، وہ چاہے وہ کی طرح سے ایکٹنگ سے ہو یہ یونیورسل ہوتی ہے جس طرح سے بہتر اور چاہیر بہترین ٹھا ممکہ چکتے ہیں بس سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو پلیز کم اور بائی تکٹس و وچے موویی کیا اور یہ بہت ایمپورنڈا فرم دوسری تو گروہ اور نورچرد آج کل تکٹس پہ بڑا زور ہے سینیٹ کی ٹکٹس کا بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں یہاں جو بلی کی ٹکٹس جلیبی کی ٹکٹس وانڈرفل ہیو آل بہت ساری دعوان کے ساتھ کہ آپ کی دیبیو فلم نہ صرف آپ کے لئے بہت اچھی بہت اچھی باکہ پاکستان فرم دوسری کے لئے اچھی فلم جو ہے وہ شامل ہو اور یہ بھی ان فلم سے جس کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اور ڈے بائی دے پاکستان فرم انڈسٹری جو ہے وہ گروہ کرتی جائے آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت اسی دعا کے ساتھ آپ کی ہر سب خوشکوار ہو اور ہر خوشکوار سب کا انجام بخیر ہو ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل پھر رکھئے گا اپنا خیال اور دیجے مری اجازت اللہ حافظ موسیقی